پردان منصری نریند موڈی دہرادون پہنچ گئے ہیں اور آج بڑی سوگات جو ہے اتراخنڈ کو دینے والے وہ ہیں تو سیدھے آپ کو جولی گانٹ ائرپورٹ کی خبر داتے ہیں دراصل پردان منصری نریند موڈی دہرادون پہنچ گئے ہیں دہرادون کے جولی گانٹ ائرپورٹ پر پہنچیں آج اتراخنڈ میں چناوی احیان کی شروعات بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ایک بڑی سوگات جو کی اٹھارہ ہزار کرون کی ہے وہ دیو بھومی اتراخنڈ کو آج ملنے والی ہے تمام ایسی پریوجنائے ہیں جن کا لکارپنڈ شلنیاز کیا جائے گا اور دہرادون کے پریڈ گراؤنڈ میں بھی اب بتا جارے دیکھئے یہ لائف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دہرادون کے پریڈ گراؤنڈ میں پردان منصری کا ہیلیکاپٹر پہنچ گیا ہے تیاریاں کی گئی ہیں منج سجا ہوا ہے لوگ یہاں پر موجود ہیں اٹھارہ ہزار کرون کے وکاس پر یوجناؤ کی سوگات جو ہے وہ ملنے والی ہے آج دیو بھومی اتراخنڈ کو کئی یوجنائے ہیں بڑی جن کا لکارپن ہوگا شلنیاز ہوگا تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں پترکار یہاں موجود ہیں اور اس پریڈ گراؤنڈ میں یہ بتا جارہا ہے کہ پردان منصری لوکارپن شلنیاز کریں گے اور پردان منصری یہاں سے چناؤی کیمپن کا آگاز بھی کر سکتے ہیں یوں کہ اتراخنڈ میں ویدان سبا چناؤ ہے بی جی پی کی وہاں پر سرکار ہے نئے نویلے مکہ منطری وہاں پر ملے ہیں پشکردھامی ایسے میں گورب یہ بھی مہتپون ہو جاتا ہے کہ اتراخنڈ کے چناؤی کانٹیکس کے لحاظ سے بھی آج کیا کچھ بڑی باتیں سامنے آتی ہیں سوگات تو بڑی دہی رہے ہیں پردان منطری دہرادون اتراخنڈ وہاں موجود ہیں لگاتار اتراخنڈ کے وہ دورے کرتے رہتے ہیں چاہے کدارنات کی بات کی جائے یا باقی الگ الگ علاقوں کی ایک الگ رشتہ ان کا ہے لیکن کئی مائنوں میں یہ خاص چاہے سوگات کے ساب سے چاہے چناؤ کے لحاظ سے یا وکاس کے لحاظ سے بلکل اور آپ اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دو مہنوں میں پردان منطری نریندر مودی کا یہ تیسرا اتراخنڈ کا دورہ ہے علاقے سے پہلے وہ کدارنات گہتے ہیں جب آپ نے دیکھا تھا یہ دورہ پورا کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم راجنیتک دورہ ہے جہاں پر وہ ایک بڑی ریلی کو سمبودھت کرنے جا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک لاکھ لوگ اس ریلی میں شامل ہو سکتے ہیں پردان منطری کو دیکھنے اور سننے کے لیے اور کیونکہ دو ہزار پچیس تک پردیش کو نیا اتراخنڈ بنانے کا سپنا پردان منطری نریاندر مودی دکھا چکے ہیں کدارنات کی آترہ میں جب آئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ایک جنسابہ میں کہا تھا کہ دوہزار پچیس تک اتراخنڈ کو ایک نیا راجی بنائیں گے آگلا دشک اتراخنڈ کا ہوگا اور انہوں نے سنکیتوں اور پرتیکوں میں اپنی پراتھمکتہ بھی کیونکہ بتائی تھی تصویریں دہرہ دن سے لائیو اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر پردان منطری نریاندر مودی کو دیکھنے اور سنو کے لیے کافی بھیر جمع ہو چکی ہے اور آج کی جنسابہ میں پردان منطری نریاندر مودی اتراخنڈ کے بھوشی کی یوجناؤں کا اور ادھیک کھلاسہ کر سکتے ہیں دیکھیں شمانکر ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ 18,000 کروڑ کی سوگات اس 18,000 کروڑ کی سوگات میں کئی بڑی پریوجنائی شامل ہیں جس میں دلی سے دہرادون کا ایکسپریسوے بھی شامل ہے جس میں ابھی 6 گھنٹے لگتے ہیں لیکن وہ ایکسپریسوے بننے کے بعد قریب 5,5 گھنٹے کا وقت لگے گا دلی سے دہرادون پہنچنے میں دوسرے جو اتراخنڈ کے بڑے ٹورس سپورٹس ہیں یا کہیں آدھیاتمک تیرث ستھان ہے جس میں دہاریدوار رشکیش کا آپ نام لے سکتے ہیں ان کی دوری بھی کافی کم ہو جائے گی اور وکاس کا مار کھلے گا کھا جا رہا ہے قریب 8,000 کرو کا خرچہ آئے گا تو یہ کچھ بڑی سوگاتیں آج دہرادون میں پردان منتری نریندر موڈی اتراخنڈ واسیوں کو دے سکتے ہیں جی اور یہ بھیڑ دیکھیں آپ یہاں پر اتراخنڈ دیوبومی میں دہرادون میں پریڈ گراؤنڈ میں یہاں پر بھیڑ بھی جو ہے وہ کچا کچ بری ہوئے اور منچ پر ادھوش کیا جا رہا ہے اور کوشش یہی ہے کہ آج پردان منتری کی ذریعے کے ذریعے اتراخنڈ میں ایک بار پھر سے بجے پی کی سرکار بنانے کا سنکلپ لیا جاؤ اور کوشش آج کی جو یوجنہیں ہیں جو لگ بھگ 18,000 کروڑ کی پریوجنہیں ہیں جن کا شیلان نیاس اور گھاٹان آج پردان منتری کو یہاں پر کرنا ہے اس کے ادھار شیلان آج پردان منتری رکھیں گے اور یہ وہ تمام یوجنہیں ہیں جو اتراخنڈ کی تصویر کو بدلنے والی یوجنہیں ہیں آپ دیکھیں جو ڈلی سے لے کر دہرادون تک ایکسپریس ہوئے ہیں کئی ساری ودود پریوجنہیں ہیں جو یہاں کے دھارمی کا اور تیر تھستل ہے ان کو ان تیر تھستلوں کو اگر دیکھیں تو وہاں پر جو شیلان نیاس اور وکاس کارے ہیں ان کو دیکھا جائے اتراخنڈ سے لے کر ہمچل تک کئی سارے وکاس کارے ہیں اور اس کے علاوہ جو لگ بک پچیس سو کاروڑ کے ایسی اجنہیں ہیں جن کی جن کا کام پورا ہو چکا ہے اور آج جنتہ کو سمرپت کیا جائے گا تو ایک بڑی ریلی ہے اور اتراخنڈ کو لکھ کر کیسے پردھان منتری اور بی جے پی کنزن ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ پچھلے تین مہینوں میں پردھان منتری کا یہ تیسرا اتراخنڈ کا دورہ ہے وہ لگتار اتراخنڈ آ رہے ہیں اور اتراخنڈ میں بی جے پی کی سرکار ہے بی جے پی چاہتی ہے کچھ بھی کر کے وہ یہاں پر سرکار میں کابز رہے اس کے لئے مکہ منتری بدلنا پڑا تیسری بار مکہ منتری یہاں پر بدلا گیا اور پردھان منتری دھامی کے چہرے پر چناؤں ہوں گے اور پردھان منتری کا آشنواد ان کو ہے اور آج مند سے بھی یہ دکھ رہا ہے اور ایک ایکتہ دکھانے کی بھی کوشش ہوگی کیونکہ بہت سارے دھڑے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں کانگریس یہ معاملہ اٹھاتی رہتی ہے کہ بی جے پی آپس میں بٹی ہوئی ہے لیکن آج جو سندیش دینے کی کوشش ہوگی کی بی جے پی ایک ہے اور بی جے پی اتراخنڈ میں سرکار بنانے کے لئے کیسے سنکل بد ہے وہ آپ کو یہاں پر آج نظر آئے گا اور آج پردھان منتری لینڈ کر چکے ہیں پردھان منتری تھوڑی دیر میں منچ پر ہوں گے اور پہلے وہ تمام جو 18000 کروڑ کی پریوجنائیں ہیں ان کا شیلانیاس اور ادھگھاتن کریں گے اور اس کے بعد منچ پر آئیں گے لگ بگ پردھان منتری کے آنے کے بعد جو پردیشت دیکش مدن کوشک ہیں اور اتراخنڈ کے مکھے منتری ان کا سمبودھن ہوگا اور اس کے بعد پردھان منتری یہاں پر بولیں گے اور پردھان منتری اپنے سمبودھن میں کیا کہتے ہیں کیونکہ نہ صرف پریوجنائوں کا ادھگھاتن اور شیلانیاس ہے بلکہ اپنے سمبودھن میں کیسے اتراخن واسیوں کو بانتے ہیں کیسے چناؤ کے لئے تیار کرتے ہیں کیا منطر دیکھ کر جائیں گے کیا وہ جیت کا منطر ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اور پدھانو دری تھوڑی دن میں منچ پر نظر آئیں گے